ہائی گائز ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ دکھایا تھا ڈریس جس میں میں بتا رہی تھی کہ یہ انسٹیچ ڈریس ہے اور اس کی جیزائنگ کس طرح کروانی ہے وہ من تھوڑی سے آپ کے ساتھ شیئر کیتی تو ابھی ٹائم آگیا ہے کہ اس کو سٹیچ کیا جائے اور اس ڈریس کے لیے میں نے جو انر سائیڈ کپڑا لیا ہے وہ کتان سلک ہے اور یہ کلر میں نے اس کا لیا ہے بہت خوبصورت کلر ہے گریش کلر ہے اور اور میرا جو پلان ہے اس کی اوپن شرٹ میں اس طرح کیری تھی لائک گاؤن تو شارٹ گاؤن میں بنوانا چاہ رہی ہوں میں اس کی پک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی جس طرح کہ میں ڈریس بنوانا چاہ رہی ہوں اور یہ اس طرح ٹراؤزر بھی اسی کا ہوگا انڈر شرٹ بھی اسی کی ہوگی اور اوپر اس کا شارٹ گاؤن ہوگا اچھا اس کے ساتھ میں کچھ لیسز بغیرہ لے کر آئی ہوں ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جب یہ سٹیچ ہوگا آپ کے ساتھ دوبارہ سے شیئر کریں گے تو جو اوپن گاؤن کے جب دونوں پلو ایک اس طرف اور ایک اس طرف آئے گا تو اس کے لیے میں یہ والی لیس لے کر آئی ہوں اس کے لیے یہ والی لیس ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کٹ وک میں ہے اور بہت خوبصورت لیس ہے یہ گری کلر میں ہی میں نے اس کو میچ کیا ہے ہاں جی نیٹ کی یہ لیس ہے اور اس کے اوپر ڈل گولڈ اور ڈری کی امروائیڈری ہے جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ساری ہم نے لے لی ہے یہ دوپٹے کے جو چھوٹے پلوں ہیں اس پر بھی لگے گی اور یہ ساری چاروں طرف جو گاؤن کا جو فرنٹ ہوگا یہ اس پر بھی لگے گی اور یہ سلیوز کے لیے بھی ہے اس ڈریس کے نیچے جو پائپنگ لگانی ہے اور جو دوپٹے کے لانگ سائیڈ پر پائپنگ لگانی ہے وہ بھی یہ ہے اور میں نے کوشش کی یہ گری تو ہو لیکن اس میں تھوڑا شائن بھی ہو تاکہ یہ فینسی ڈریس لگے اچھا اس کا تھوڑا سا کلر آپ کو شاید چینج لگ رہا ہو یہ لائٹ کی وجہ سے ہے ادروائز یہ گری شیڈ دے رہا ہے اور یہ بہت زیادہ اچھا ہے اس کے جو سلیوز تھے اس ڈریس کے وہ ہمیں کپڑا کم لگ رہا تھا تو اس کے ساتھ کا جو کیونکہ یہ پیور شیفون ہے تو اس میں مجھے کپڑا نہیں مل رہا تھا پھر میں نے اس کا وائٹ لے کر تو اس کو ڈائے کروایا ہے سلیوز کے لیے تو یہ اچھا خاصی میچنگ ہو گئی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے سارا سیم کلر ہے اور ہم نے اس کو وائٹ پر ریڈ کو ڈائے کروایا ہے اب بھی یہ جب تیار ہوتا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں جی گائز یہ سوٹ سلکے آ گیا ہے جو ڈریس میں نے آپ کو دکھایا ہے ریڈ کلر کا یہ دیکھیں یہ جو اندر اس کے کپڑا تھا وہ میں نے اس طرح اس کو اندر سے شرٹ بنوائی ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ سلیوز شرٹ ہے ٹھیک ہے اور راؤنڈ اس کو نیک دیا ہے اور اوپر اس کے جو کپڑا تھا اس کا اس طرح میں جیسے آپ کو بول رہی تھی کہ میں اس کا گاؤن بنواؤں گی اور یہ سارا جو اندرائیڈ شرٹ کا اگلا پیس تھا اس کے ٹو پارٹس کر کے تو اس کو ہم لوگوں نے یہ گاؤن کی شیپ دے دی ہے اس کے ساتھ جو لیس میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ ساری اوپر سٹریٹ میں یہاں پر ہم نے لگا دی یہ دیکھئے گا اور یہی لیس سیم جو ہے وہ سلیوز کے آگے یہ سلیوز جو ہیں وہ نیرو سلیوز ہیں سٹریٹ نیرو سلیوز ہیں اور یہ اس کے آگے یہ والی لیس لگی ہے جو بیک ہے اس کے انر سائیڈ پہ اس طرح یہ ریڈ چوڑی پٹی لگی ہے یہ کم از کم چار انچ کی پٹی ہے اور یہ اس کو ہیوی کرنے کے لیے ہے جو اس کے ساتھ کا ٹراؤزر کا کپڑا تھا وہ ریڈ تھا یہ والا لیکن میں نے اس کو ہٹا دیا میں نے اس کو یوز نہیں کیا کیونکہ میں نے اس کے ساتھ ٹراؤزر اسی طرح کا لیا جو کہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں تو وہ چیز جو ہے میں نے یہ سلیوز کے نیچے کچھ کپڑا لگوایا ہے یہاں پر ہاف کر کے اور باقی کپڑا جو ہے اس میں سے ٹراؤزر کے کپڑے میں سے یہ بیک پر سارا آ گیا ہے اس طرح یہ آپ کو ادھر سے بھی نظر آ رہا ہوگا تو یہ بیک پر آ چکا ہے اور بیک پر بھی یہی سیم لیس جو ہے اس طرح راؤنڈ میں تھوڑے سے شیف دیکھ کر لگا دی ہے تو اس کی لک جو ہے میں اوورل آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا ٹراؤزر دکھاتی ہوں پہلے آپ گاؤن کی لک دیکھ لیں ہاں جی یہ دیکھیں پھر اس کے ساتھ یہ سٹریٹ میں اس کی ٹراؤزر بنوایا ہے اور اس طرح سائیڈ پہ بٹنز ہیں اچھا یہ بٹنز بھی بزار سے خریدے ہوئے نہیں ہیں یہ ہاتھ سے بنے ہوئے بٹن ہے یہ میں نے ٹیلر کو کہہ کر بنوائے ہیں یہ تقریباً ایٹ ایٹ بٹنز آٹھ ہسپے ہیں اور آٹھ ہسپے اور یہ تقریباً آٹھ بٹن میں نے اس پہ یہاں پر سائیڈ پر لگوا دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سیمپل سا ٹراؤزر ہے لیکن بہت خوبصورت آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ جو دپٹہ تھا وہ میں نے آپ کو دکھایا تھا بلکل سیمپل تھا لیکن دپٹے کے چاروں طرف اس طرح کی پلٹہ لگوایا ہے سلور کلر کا ہی اور گریج سلور کلر ہے اور اس کو سارا کور کیا ہے دپٹے کو اور پھر اس کے اوپر جس جو چھوٹی سائیڈز ہیں ان پر میں نے اس طرح یہ والی لیس لگا دی ہے اور یہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس کے ساتھ جو شوز ہیں وہ میں نے یہ شوز سلیکٹ کیے ہیں یہ بھی بلکل گری شوز ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اور ان شوز کے اوپر بھی اس طرح گری ڈائیمیٹیز گری اور سلور ڈائیمیٹیز لگے ہوئے ہیں اور یہ ٹرانسپیرنٹ شوز ہیں اور خوبصورت ہیں اس کے ساتھ بہت زیادہ سوٹ کریں گے اور جولری جو ہے چینج بھی ہو سکتی ہے ڈیپینڈز کہ آپ کس طرح کے فنکشن پہ جاتے ہیں اگر پارٹی پہ ہیں تو پھر پارٹی کے مطابق آپ جولری پہنیں گے اگر آپ کسی ویڈنگ میں ہیں تو ولیما ہے یا بارات کا ہے تو پھر اس کے لیے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں میں نے تو اس کے ساتھ کیونکہ میں نے یہ جولری جو ہے وہ بارات پہ پہنی ہے تو میں اس کے ساتھ یہ والے کنگن پہنوں گی اور یہ بہت پیارے کنگن ہیں یہ اس طرح پیئر ہے یہ والے پہنوں گی ساتھ اس کے یہ والی جولری ہے اور اس طرح اگر کچھ اور بھی نیک پیس اچھا ملتا ہے تو وہ پہنوں گی اور آپ چینج بھی کر سکتے ہیں زاری سی باتیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ وہی پہنیں گے تو یہ اس کی اوورال لک ہے اس ڈریس کی تو امید ہے گائز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو دوسرے ڈریسز تھے انسٹچ اس کی ڈیزائننگ بھی میں آپ کو نیکس ویڈیو میں شیئر کر دوں گی اور بہت سارے ڈریسز اور سلکر آئے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بائی گائز